موسیقی سکھل سے ہماری بس جلی تو درختوں کے سائے سائے جلی اچھی سڑک ہو درویا درخت ہوں اور ہم سفر اچھے ہوں تو سفر پھر زہمت نہیں بنا کرتا میرے ساتھ لڑکانہ کے عبدالحمید صاحب تھے اگرچہ آج کل کی اسطلح کے حساب سے وہ مہاجر ہوئے مگر لڑکانہ میں وہ اتنے عرصے سے آباد تھے کہ خود کو سندھی کہتے تھے اور شکایت کرتے جاتے تھے کہ مقامی باشندے اس بات کو نہیں مانتے عبدالحمید صاحب بتا رہے تھے کہ زیادہ تر مہاجر لڑکانہ چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ خود بھی اس کوشش میں ہے کہ ان کی جائداد اچھے داموں فروخت ہو جائے تو وہ بھی اس سلزمین کو خیر بات کہہ جائیں جذبات میں گرمہ گرمی آ چکی تھی دلوں کے بیچ دیواریں اٹھ چکی تھی الیکشن کو چند روز گزل چکے تھے بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر آزم بن چکی تھی جو ہی ہماری بس لڑکانہ کے قریب پہنچی ایک میلے کا سما نظر آنے لگا چہال جانب سے لوگ موٹر گاڑیوں میں بھر کر پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے لہراتے ہوئے لڑکانہ کی طرف روان تھے کسی نے بتایا کہ وزیر آزم بننے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پٹھنے آئی ہیں لوگ ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں ہزارہ آدمی سڑکوں کے کنارے کھڑا نئی وزیر آزم کا انتظار کر رہا تھا آخر وزیر آزم اور ان کے ساتھیوں کی کاریں آئیں اور فراتے بھرتی ہوئی گزر گئیں میں نے اپنی عوامی بس کی کھڑکی سے ان کو بھی دیکھا اور پیچھے پیچھے چلنے والی کاروں میں اپنے دوستوں، واقف کاروں اور شناساؤں کو بھی دیکھا کافی دیر بعد راستے کھلے اور ہم لڑکانہ شہر میں داخل ہوئے شام ہو چلی تھی اور شہر اجنبی تھا میں نے اپنے کاغذات میں لڑکانہ کے سب سے بڑے اور اچھے ہوتل کا نام ڈھون نکالا لیکن پتا چلا کہ وہ ہوتل کبھی کب بند ہو چکا اور اس کے خالی کمروں میں سناٹوں کا بسی رہے شہر کو دیکھا تو پتا چلا کہ جو حال ہوتل کا ہے وہی حال لڑکانہ کی رونک کا، حسن کا اور دلکشی کا ہے جس شہر کو بڑے پیار سے اور سلیقے سے سجایا گیا تھا اس کے سبزہزاروں میں، چمنزاروں میں اور گلزاروں میں وہی سناٹوں کا بسی رہے اس کے بعد ذرا دیر بعد میں ایک اور چھوٹے سے ہوتل میں پہنچا جس کی بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کے مالکان اور اس کا عملہ مہمان نواز تھا یہ گرم جوشی ملی تو اجنبیت کا احساس مٹا اور میں شام کے دھندلکے میں تنہا سیر کو نکل جانے کی جرت اپنے اندر پا کر خود ہی حیران ہوا بازاروں میں خوب چہل پہل تھی دسمبر کا دوسرا ہفتہ تھا اور لوگ گرم کپڑے پہنے گھوم رہے تھے تمام بڑے چوراہوں پر لوگ چینی کے پیالوں میں بھرا ہوا شوربہ سا پی رہے تھے جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی پتہ چلا کہ لارکانہ کی سلکوں پر چین کا چکن کون سوپ فروخت ہو رہا ہے اور کیوں نہ ہو اس شہر والوں کا چین پر یوں بھی بڑا حق ہے میں نے بھی اس شام لارکانہ والوں کی طرح چینی سوپ پیا جس پر پاکستانی مسالوں کا صفوف چھلکا گیا تھا پھر چاول کے خشکے اور گرم گرم دال کا دول چلا اس کے بعد تازہ پھلوں کا تھنڈا جوس پیا اور رات ہونے سے پہلے پہلے انفلونزا کو اپنے گلے کا ہار کر لیا اگلی صبح عبد الرزاق سمرو صاحب سے میرے ملاقات تیہ تھی شہر کے سرکردہ ماہر قانون ہیں اور سیاست سے گہرا تعلق ہے وزیراعظم کی آمد کی وجہ سے کافی مصروف تھے مگر میرے لئے بہت سا وقت نکالا اور توجہ سے میری باتیں سنی اور انہماک سے اپنی باتیں سنائیں ایک مصروف اور قدیم سڑک کے کنارے نسبتاً نئے دلکش اور آرامدے مکان کے بہت آراستہ ڈرائنگ روم میں ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے میں نے عبد الرزاق سمرو صاحب سے پوچھا کہ آپ کا یہ ظلہ لارکانا سندھ کے دوسرے ظلوں سے کیوں کر مختلف ہے تاریخی اعتبار سے ہمارے اس ظلے کی بڑی خوش قسمتی رہی ہے کہ یہ بڑا خوش حال علاقہ رہا ہے ایگری کلچر اور ذریعی اعتبار سے وہ اس لیے کہ جب سکھر براج ابھی نہیں بنی تھی نائنٹین تھرٹی ٹو سے پہلے بھی ہمارے ظلے کی اندر اننڈیشن کینال جو نیچرل اور قدرتی کینالز ہوتے تھے بیٹے تھے دریائے سندھ سے وہ یہاں سے بیٹے تھے اس میں سکھر واہ تھا گھار گھار کینال کہا جاتا ہے اور نارو بھی بیٹا تھا جو کہ ڈوکری تالکہ میں اور گھار جو ہے وہ تالکہ لارکہ نا ہے تالکہ کمبر سے اور سکھر واہ تالکہ رتو دیرو سے اور آگے چل کر میرو خان وغیرہ تھا تو اس وجہ سے ہم دوسرے ازلا کے مقابلے میں یہاں کے لوگ خوشحال تھے تو یہ اول تو یہ ایک اس لحاظ سے منفرد تھا اور دوسرا یہ تھا کہ بہت ہی پہلے دوسرے ازلا میں ابھی پولیٹیکل کانشنسلس نہیں تھی جب وہ نائنٹین ٹوئنٹیز میں خلافت مومن شروع ہوئی ہے تو اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں لیڈرشپ لارکہ نا سمیلی اس کے بعد بھی انگریز کے ہی دور میں یا ہمارے یہاں دوسرے ازلا کے مقابلے میں زیادہ شاسی ذہین آدمی پیدا ہوئے ان میں اوائل میں یہ سرشانواز بھٹو صاحب تھے پھر دوسرے دور میں خانباز اور کھوڑو تھے پھر خانباز اور کھوڑو جس دور میں تھے تو یہاں پر قاضی فضلاللہ صاحب آئے وہ بھی یہاں اس کے رہنے والے نہیں تھے وہ نواب شاہ ذلے سے آئے تھے لیکن یہاں پر آتے ہی اس نے ٹھرٹی میں آئے نائنٹین ٹھرٹی میں تو اس نے بھی بڑی ہمت سے سیاست میں حصہ لیا اس کے بعد جو سب سے بڑا اور زبردست دور پیدا ہوا وہ تھا ذلف کالی بھٹو صاحب کا دور اس کی بات ابھی ذرا دیر بعد ہوگی لیکن آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ لارکانہ کے علاقے میں دریائے سندھ سے قدرتی نہریں نکلتی تھی اور نہ صرف سارے علاقے کو سراب کرتی تھی بلکہ ایک نہر تو شہر لارکانہ کے درمیان سے گزرتی تھی دریائے کے کنارے اس طویل سفر میں یہ میرا پہلا پڑاؤ تھا جہاں لوگوں نے کہا کہ دریائے سے انہیں بڑا فیض ملا ہے دریائے ان کے گھروں کی دہلیزوں سے لگا لگا بہتا تھا اور نہروں میں کشتیاں چلا کرتی تھی ورنہ اس سے پہلے دیرہ اسماعیل خان سے وہاں اوپر لداخ تک سب کا ایک ہی جواب تھا کہ نئی صاحب اس دریائے سے فائدہ کم اور نقصان سیادہ ہے عبدالرزاق سمرو صاحب سے یہی باتیں ہو رہی تھیں میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جرمنی کا چھپا ہوا سندھ کا جو نقشہ ہے اس میں شہر لارکانہ کو سندھ کا گلزار لکھا گیا ہے اور بعض کتابوں میں لارکانہ کو سندھ کا پیریس کہا گیا ہے اس پر سمرو صاحب نے لارکانہ کے حسن اور دلکشی کی بات شروع تو کی مگر وہ ساری بات گزرے ہوئے وقتوں کی نکلی اس زمانے میں یہاں کے باغات مشہور تھے کیونکہ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ہمارے شہر کے درمیان سے گھاڑواہ گزرتا تھا اب گھاڑواہ بہتا تھا جب تو گھاڑواہ کے دوسرے کنارے ایک باغ ہوتا تھا جس کو گیان باغ کہتے تھے اس باغ پہ جانے کے لیے لوگ کو فیری استعمال کرنا پڑتی تھی وہ پرمنٹ فیری ہوتی تھی بوٹ میں بیٹھے ادھر چلے گئے اور پھر بہت گری نری ہوتی تھی اس کے لیے بھی میں ارز کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پانی کا ایریگیشنل وارٹر تھا وہ بہت زیادہ اور یہاں پینے کا پانی اتنا میٹھا ابھی تک ہے لیکن اس زمانے میں اس سے بہتر پانی تھا لوگوں کو لارکان جیسے پانی کہیں نہیں ملتا تھا تو باغات بھی اس لیے یہاں تھے کہ پیریرنل کینالز بہتے تھے اور ان کی وجہ سے یہاں پر عام اور عمرود کے باغات ہوتے تھے تو وہ اندر کہاوت مشہور تھی کہ ہو جائی نانوں تک گھم لارکانوں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو لارکانیں جائیں اور دیکھیں اس کے بعد لارکانہ میں تعلیم کا ذکر چھڑ گیا کسی زمانے میں وہاں صرف ایک گورنمنٹ ہائی سکول فورا کرتا تھا پھر مسلمانوں نے مل کر مدل صدو الاسلام قائم کیا جس نے کتنے ہی نامور لوگ پیدا کیے پھر زلہ لارکانہ میں دینی تعلیم کی روایت بہت قدیم تھی مسلمانوں کے کئی بڑے مکتب اور مدل سے یہیں لارکانہ میں تھے عبدالرزاق سمرو صاحب بتا رہے تھے اس میں بھی ہمارے زلہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ کئی جگہوں پر بنگل دیرو ایک جگہ ہے اور سونو جتوی ایک جگہ ہے اور پھر گھٹھڑ ایک جگہ ہے کمبر ہے وہاں پر کافی پرانے زمانے میں مدر سے تھے جن کی وہ معاونت کرتے تھے وہاں کے نیک آدمی اور جہاں پر قرآن حدیث اور فارسی عربی کا علم جو ہے وہ لوگ ملتا تھا تو تعلیم کے میدان میں اس زمانے میں نسبتاً ہم اس لیے دوسرے کئی ظلوں سے آگے تھے سمرو صاحب ایک دور تھا سن میں جب غیر مسلم حضرات تجارت میں خاص حال سے اور لینڈین میں اور روپے پیسے میں بہت آگے آگے تھے مسلمان نسبتاً پیچھے تھے اس وقت لارکانہ کے مسلمانوں کی کیا حالت تھی لارکانہ میں مسلمان تجارت کے بیدان میں بہت پیچھے تھے ہندو سب سے آگے تھے پورے ڈسٹرک کی میں بات کر رہا ہوں صرف شہر لارکانہ کی نہیں تھی لیکن تجارت کے بیدان میں مسلمان نہیں تھا یعنی بہت کم بہت کم تھے لوگ وہ ہمارے یا دو طبقے تھے یا تو بہت بڑے زمیدار مسلمان تھے جو زمیداری کی وجہ سے ان کو یہ وہم تھا یہ جو تجارت کا کام کرنا ہوتا ہے وہ خصیص کام ہے اور ان کے شان کی بات نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی دکان میں یا کسی اسی کوئی چیز بیچیں اور یہ کریں وہ ہندو کا کام ہے مثلا ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی اس لیے ہم بہت پیچھے تھے تجارت کے میدان میں اور باقی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے زیاد کے رہنے لوگ جو ہیں وہ آبادکار تھے ہاری تھے اور ہماری جو عام طور پر ادھر آدمی نہیں تھی بلکہ بہت پیچھے تھی سب سٹیڈرٹ کی پاکستان سے پہلے اور ہم لوگ پاکستان کے بینیفیشری ہیں جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھا ہیں پاکستان نے سندھ کو یا پورے پاکستان سارے خطے کو جو کچھ دیا ہے وہ تو کوئی بھی آدمی جس کو تاریخ کا علم ہے اور جو ہماری عمر کا آدمی ہے اس نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے پاکستان نے آج کی نسلوں کو کیسے کیسے فیض پہنچائے ہیں جب صدق دل سے کوئی تسلیم کرتا ہے تو ایک لڑکانہ ہی نہیں سارا وجود سندھ کا گلزار اور سارا شعور سندھ کا پیریس محسوس ہونے لگتا ہے آئیے آگے چلیں اور لڑکانہ کی سڑکوں پر نکل کر دیکھیں کہ گزرے وقتوں نے اور اگلے لوگوں نے جس شہر کو گلو گلزار بنا دیا تھا میں نے اسے کس حال میں پایا ایک دنیا جانتی ہے کہ ذلفقار علی بھٹو اسی لڑکانہ کے باشن دے تھے وہ ملک کے سربراہ بنے تو اس شہر کو ہمیشہ سے زیادہ اہمیت ملی ایک خلقت لڑکانہ جانے لگی دنیا بھر کے سربراہ وزراء آزم بادشاہ اور شہنشاہ بھٹو صاحب سے ملاقات کرنے لڑکانہ جانے لگے اس وقت اس شہر کو نکھارا گیا سوارا گیا اور سبزے کی ہری اوڑنی پہنا دی گئی لیکن ادھر بھٹو صاحب کو فانسی ہوئی ادھر لڑکانہ کے حسن اور دلکشی کی موت واقع ہو گئی آج کی گفتگو میں اپنے اس سفر کی بات پر ختم کرتا ہوں جو میں نے تانگے پر بیٹھ کر کیا لڑکانہ شہر کی سیر میں وہی عبدالحمید صاحب میرے ہم سفر تھے انہوں نے شہر کو بنتے بھی دیکھا اور اجڑتے بھی آئیے میرے اور ان کے ساتھ آپ بھی دیکھئے کہ لڑکانہ پر کیا گزری عبدالحمید صاحب لڑکانہ کی سیر کر رہے ہیں ہم تانگے پر اور ابھی ہم نے ایسے مقامات دیکھے جہاں آپ کہتے ہیں کہ کبھی بہت خوبصورت پاک تھے کیسے پاک کیسے باغات تھے یہ بہت اچھے قسم کے باغات تھے اور روڑ کے ساتھ بڑی اچھی پھلو بارین لگی ہوئی تھی اور کچھ حکومتی غفلت سے کچھ انتظامیہ نے ان کو برباد کر دیا جو بھی سرمایہ ملا وہ انتظامیہ کھا گئی اور لہذا یہ ہے کہ بڑا گنجان شہر بھٹو صاحب کے دور میں تھائی اور اس کے بعد میں جو شہر میں تبہی آئی وہ نقابل برداست یہ بات ہوئی ایک پارک ہم نے دیکھی جو اب اس وقت تالاب جیسی گندے جوڑ جیسی لگ اور اب آپ نے دیکھی اور میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کی کیا پوزیشن تھی اور اسی طریقے سے بہت سے پارک روڑ کے ساتھ ساتھ وہ سب تبہ ہو چلے ہیں یہ سب جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں فٹ پیری ہیں ان پر سپے بغیچے اور گاز اور پھول پتیوں کے بڑے وہ چیزیں بھی تباہ ہو گئی ہیں اور اتنے اچھے پھول پتی کے درخت اور پڑے اچھے گملے وغیرہ ایسے کٹنگ دار خوبصورت بہت عمدہ قسم کے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے کچھ نہیں گرد ہو رہی ہے گرد ایک سوئکارنو مینار بنا رہے ہیں ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں مرٹو صاحب کے بنگلے کے سامنے پہلے بڑا خوبصورت لگتا تھا اب اس پہ رنگ ہوا ہے جب بنظیر صاحب کے حکومت آئی ہے اور یہ بھی ویران تھا لائٹ ختم چار کھو سے بہت سا ٹوٹا ہوا ہے اور یہ پوزیشن ہے نہر کے کنارے اب وہاں گلد رہی ہے آپ بتا رہے تھے وہاں بھی خوبصورت پاک تھا بہت 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 بگیچے بنے وے تھے پارک بنے وے تھے نہر کے چار ساتھ ساتھ بڑی روشنیوں کی مرکری بلپوں روشنی تھی ہوتی تھی رات کو تفریقہ بنی کی لوگ بہرات کے ایک ایک ڈیڑے تک تفریق کرنے کے لئے آتے تھے مگر یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھنا بھی گورا نہیں پسند کرتا ہے تو یہ سارا قصور حکومت کا حکام کا ہے یا عام لوگوں کا بھی ہے جہادہ تر اس میں انتظام یہ کا کسور ہے انتظام یا جہے وہ اس کا پیٹ نہیں بھڑتا ہے اور رشوت پر اس قدر تلی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں موسیقی